السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج بات کرتے ہیں ابراہیم سلام کے بارے میں ابراہیم سلام کو آگ میں ڈھکیلہ گیا جب ابراہیم سلام نے کونسی دعا پڑی تھی ابراہیم سلام کو رسی سے بان کر جب آگ میں ڈھکیل دیا گیا اس وقت ابراہیم سلام نے یہ دعا پڑی تھی حضبن اللہ و نعم الوکیل میرے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کار سازے انہوں نے آگ سے فرمایا اللہ نے آگ سے فرمایا اے آگ ابراہیم پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا اور وہ تھنڈی ہو گئی آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی تھی نہ ابراہیم سلام کے کپڑے جلے نہ ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچا اور صرف وہی رسیہ جل گئی جسے انہیں باندھا گیا تھا وہاں کے آس پاس کے لوگ کھڑے ہو کر حیرانی سے اس موجزے کو دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم سلام کتنے ناس کے ساتھ اس آگ پر ویٹھے ہیں تو دیکھو اس دعا کی اتنی بڑی تاثیر ہیں اتنی بڑی تاثیر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ابراہیم سلام کی انتہان لیا اور ان کو اس آگ سے اس میں دھکیل دیا لیکن ابراہیم سلام گھمراہے نہیں کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے وہ بہترین کرنے والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے تو کتنے بھی بڑی سے بڑی پریشانیاں ہو کتنے سے بڑی سے بڑی مشکلیں آؤ تو آپ کو اس دعا کو ضرور حضبانا چاہئے حضبن اللہ پنیامن ہو کی موسیقی